موسیقی مہنگائی سے تنگ آئی عوام کو تھوڑا حوصلہ وزیراعظم عمران خان نے دو کروڑ خاندانوں کے لیے ریلیف پیکج کا اعلان کر دیا گھی آٹا اور دال کی قیمتوں پر تیس فیصد ریائت ملے گی تیرہ کروڑ عوام براہراست مستفید ہوگے چالیس لاکھ خاندانوں کے لیے بلا سود کرزوں کا پروگرام آئے گا کسانوں کو سود کے بغیر پانچ لاکھ روپے تک کرز ملے گا کامیاب پاکستان پروگرام کے لیے چودہ سو عرب روپے مختص ہر خاندان کے ایک فرد کو تربیت دی جائے گی پنجاب کے تمام خاندانوں کے لیے ہیلتھ انشورنس کا بھی اعلان پاکستانی میں سے سب سے سستا ملک ہے پیٹرول میں لیکن میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں پیٹرول بڑھانا پڑے گا کیونکہ ہم اگر پیٹرول نہیں بڑھاتے تو ہمارا خسارہ بڑھتا جا رہا ہے ہاں مہنگائی ہے لیکن گورنمنٹ کی طرف بھی دیکھے کہ ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے پر بوجھنا پڑے پیٹرول مزید مہنگا ہوگا سردیوں میں گیس بہران سر اٹھائے گا وزیر آزم نے ریلیف پیکچ کی خوشخبری کے ساتھ بری خبر بھی سنا دی کہا ہمیں پیٹرول کی قیمت بڑھانا پڑے گی پاکستان میں پیٹرول سب سے سستا ہے پچھلے تین چار ماہ میں تیل کی قیمت سو فیصد بڑھی بھارت میں فی لیٹر پیٹرول دھائی سو اور بنگلہ دیش میں دو سو روپے ہے مہنگائی کا مسئلہ ہے عالمی سطح پر ضروری اشیاء کی قیمتوں میں پچاس اور پاکستان میں نو فیصد اضافہ ہوا سڑکوں پر نکلی ہوئی ہے کہ جی بہت مہنگائی ہو گئی تو میری صرف دو بڑے خاندانوں سے ایک ریکویسٹ ہے اس سال میں جو آپ دو خاندانوں نے پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر لے کے گئے ہیں آدھا بھی آپ پیسہ پاکستان لے آئیں میں آپ سے اپنی قوم سے وعدہ کرتا ہوں سارے کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتیں میں آدھی کرتا ہوں دو خاندان چوری کیا ہوا پیسہ لوٹا دیں اشیاء کی قیمتیں آدھی کر دوں گا وزیراعظم عمران خان کی بڑی پیشکش کہا اوپوزیشن کا کام ہی تنقید کرنا ہے دو خاندانوں سے درخواست ہے وہ لوٹا ہوا پیسہ واپس لے آئیں کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتیں آدھی کر دوں گا جو ضرورت کی چیزیں ہیں اسی بھی لوگ محروم ہو رہے ہیں گئی ابھی بڑھا دیا انہوں نے روڑ پہلے بڑھا ہوا تھا بجلی پہلے مہنگی کر دیا اب جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ مزید مہنگی کر دیا عوام کو ریلیف پیکچ کے بعد یوٹیلیٹی سٹورز پر گھی اور آئل مہنگا یوٹیلیٹی سٹورز پر برینڈڈ گھی کی فی کلو قیمت میں 35 روپے اور تیل کے قیلو کے پیکٹ میں 65 روپے اضافہ گھی کا پیکٹ 302 جبکہ فی کلو آئل 388 روپے کا ہو گیا پانچ کلو گھی کا ڈبا 187 روپے بڑھا قیمت 1982 روپے ہو گئی حکومت نے 15 اکتوبر کو بھی مختلف برینڈز کے گھی اور آئل مہنگے کیے تھے سترہ روز بعد مہنگائی کا ایک اور توفان برپا کر دیا گیا عوام شدید نالا چینی کی قیمت سے مو کڑوے غریب کے لیے چینی لکجری آئٹم بنا دی گئی پشاور میں فی کلو چینی کا پرچون ریٹ 140 روپے تک جا پہنچا ہول سیل میں 50 کلو کی بوری 6150 روپے کی ہو گئی صرف ایک ماہ میں چینی کی بوری کی قیمت 32 سو سے بڑھ کر چھے ہزار سے بھی تجاوز کر گئی یوٹیلٹی سٹورز پر چینی کی قیمت 85 مگر فروغ 100 روپے ہو رہی لاہور میں بھی چینی کی قیمت 130 روپے فی کلو تک پہنچ گئی اب پاکستان کی عوام کے لیے ایک ملکی تاریخ کا سب سے بڑا ریلیف پیکج اگر آپ نے امران خان صاحب اعلان کرنا ہے تو اپنے استیفے کا اعلان کریں مسلمی اگنون نے حکومت ریلیف کو تکلیف کا نام دے دیا وزیراعظم کے ریلیف پیکج کو فراڈ قرار دے دیا امران خان سے مصطافی ہونے کا مطالبہ مریم آرنگزیب کہتی ہیں امران خان کا عوام کے لیے تاریخی پیکج نہیں تاریخی دھوکہ ہے ایسے ریلیف پیکج پر شرمانی چاہیے بلاول بھٹو زرداری نے وزیراعظم کے پیکج کو مزاق قرار دے دیا کہتے ہیں صرف چند خاندانوں کو چھے ماہ کے لیے گھی آٹا اور دالوں پر تیس فیصد سبسٹی دی گئی تین سال میں ان اشیاء کی قیمتوں میں تین سو فیصد تک اضافہ ہو چکا بترین اور تاریخی مہگائی اور بے روزگاری کا سامنا کرنے والی عوام کے لیے آپ نے بہت دیر کر دی حکومت اور تحریک لبیک میں معاہدے پر عمل درامت جاری اڈیالا جیل راورپنڈی سے تمام کارکن رہا گجنوالا کی جیل سے بھی سو سے زائد کارکنوں کو چھوڑ دیا گیا لاہور ہائی کورٹ میں ساد رزوی کی رہدائی کی درخواست پر سمات عدالت نے ساد رزوی کے وقیل سے کہا آپ درخواست کے قابل سمات ہونے پر عدالت کو مطمئن نہیں کر رہے اگر نوٹفیکیشن کی میاد مکمل ہو چکی تو ہم کیسے یہ سمات کریں دلائل دینے کی ہدایت کرتے ہوئے سمات کل تک ملتوی تحریک لبیک کے کارکن تاحال وزیر آباد میں موجود جی ٹی روڈ باروے روز بھی گجرات سے بند چناپ ٹول پلازا پر بدستور رکاوٹیں موجود کنٹینر اب تک ہٹائے نہ گئے خندقیں بھی پر نہ ہوئیں وزیر آباد میں کاروبار کھل گئے انٹرنیٹ سروس بحال نہ ہوئی موٹرویز پر ٹرافک معمول کے مطابق رماتبہ نون لیگ کا ٹی ایل پی کے ساتھ معاہدہ فوری پارلیمان میں لانے کا مطالبہ ترجمان مسلم لیگ نون مریم مورنگ سیب کہتی ہیں چھپ چھپا کر کیے گئے معاہدے قومی سلامتی کے لیے خطرہ اور آمام سے دھوکا ہے پولس عوام کے لیے پہلی لائن آف ڈیفنس ہے پولس اہلکاروں کے ساتھ رکھا گیا سلوک قابل مضمت ہے حکومت کی زبانداری اور متضاد بیانات کی وجہ سے خمیازہ بھگتنا پڑا وزیر داخلہ شیخ رشید نے پنجاب سمیت ملک بھر میں امن و آمہ کی صورتحال اتمنان بخش قرار دے دی وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار سے لاہور میں ملاقات شیخ رشید بولے موجودہ حالات میں اپوزیشن جماعتیں ڈیڑھ انچ کی مسجد بنا کر منفی سیاست کر رہی ہیں وزیراعظم عمران خان کی حکمت عملی سے معاملے کو بہتر انداز سے سلجایا گیا وزیراعلا پنجاب نے کہا معاملہ فامو تفہیم سے حل ہونا پاکستان کی جیت ہے نیب کے ریکاور کردہ آٹھ سو پندرہ عرب کہاں گئے کسی کو کچھ پتہ نہیں سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ میں بڑے انکشافات وزیارت خزانہ نے بتایا نیب نے اب تک آٹھ سو اکیس عرب روپے کی ریکاوریاں کی صرف چھے عرب روح حکومت کو ملے باقی پیسہ کہاں گیا کسی کو علم نہیں وزیارت خزانہ اور سٹیٹ بینک حکام نے ہاتھ کڑے کر دیے بولے نیب سے اس حوالے سے نہیں پوچھ سکتے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کہتے ہیں توہین عدالت کے مرتقب دو وزراء کی حمایت الیکشن کمیشن پر براہ راست حملہ ہے وزیار اعظم ایسے موقع پر الیکشن کمیشن کو نشانہ بنا رہے ہیں جب ملک مسائل میں گھرا ہوا ہے دھونس اور حراسہ کر کے اداروں کو جھکانے کی اجازت نہیں جی جا سکتی پاکستان ٹی ٹونٹی ورڈ کپ کے سیمی فائنل میں نمیبیا کو ہرا کر اگلے مرحلے میں پہنچنے والی پہلی ٹیم بن گئی گرین شرٹس نے ایک اور مثال قائم کر دی نمیبیا کے ڈریسنگ روم میں ٹیم پہنچی کھلاڑیوں کو گلے لگایا تالیاں بجا کر حوصلہ بڑھایا نمیبیا کی ٹیم بھی خوش ہو گئی پاکستان ٹرکٹ بورڈ نے مناظر دنیا کے ساتھ شیئر کیے روپے کی مزاحمت ڈالر کی پیش قدمی روک دی انٹر بینک میں امریکی کرنسی ایک سو ستہ روپے سے نیچے آگئی ڈالر اٹھاون پیسے کمی کے بعد ایک سو انہتہ روپے چھانمے پیسے پر بند ہوا شیجر کاری کیس میں تمام سیکرٹری جنگلات سپریم کورٹ میں تعلب چیف جسٹس سیکرٹری جنگلات تک کیپی کی ادم حاضری پر برہم کہا کیوں نہ سیکرٹری کے وارنٹ نکال دیں کیپی میں مارگلہ کے پہاڑوں پر ہوتل اور ریسٹ ہاؤسز بن گئے کمرات سوات اور نتیہ گلی میں درخت کٹ چکے ہیں محکمہ جنگلات ٹمبر کا کاروبار چلا رہا ہے ہمیں نہیں لگتا سندھ حکومت میں بھی درخت لگانے پر کوئی پیسہ خرچ کیا کراچی سے ٹھٹھا جائیں تو تمام جنگلات پر تجاوزات ہیں کوٹہ سے چمن کے راستے پر بھی کوئی درخت نہیں قومی اسمبلی کا اجلاس پانچ نومبر کو بلانے کا فیصلہ سینٹ کا اجلاس بھی اسی روز ہوگا آئندہ دس روز کے اندر مشتر کا اجلاس بھی بلائے جائے گا مشیر پارلیمانی امور بابروان کہتے ہیں انتخابی اصلاحات کے حوالے سے دو بل مشتر کا اجلاس ملا رہے ہیں آپوزیشن کو قومی ایجنڈے پر کردار ادا کرنے کی دعوت بابروان کی چیف الیکشن کمیشنر سے بھی ملاقات انتخابی اصلاحات پر بھرپور تعاون کی یقین دہانی قومی اسمبلی کی پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی کا اجلاس آٹھ نومبر کو طلب اعلیٰ اسکری حکام افغانستان کی صورتحال پر بریفنگ دیں گے آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی بھی اجلاس میں شرکت کریں گے بلوچستان میں مریض خوار ینگ ڈاکٹروں کی چونتیس میں روز بھی ہٹتال سرکاری اسپتالوں کی اوپی ڈیز میں کام ٹھپ تالے لگ گئے ینگ ڈاکٹروں نے مطالبات کی منظوری کے لیے ایک ہفتے کی ڈیڈلائن دے دی کرونا ویکسینیشن سینٹر اور دوسرے شعبوں کے بائیکوٹ کا بھی آلٹی میٹر وزیراعظم عمران خان سے نیول چیف ایرمیرل امجد نیازی کی ملقات پاک بحریہ کے پیش آورانہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا نادرہ سٹیٹ بینک کا کرائے کی مد میں کروڑوں کا نادہ ہندہ نکلا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی زیلی کمیٹی میں انکشاف نادرہ سٹیٹ بینک کی بلڈنگ استعمال کرنے کے باوجود اس کا کرائے آدھا نہیں کر رہا کمیٹی کا اظہار تشویش ادائیگی کی ہدایت کراچی کے ساحل پر پھستے والا بحری جہاز ہینگ ٹونگ بلاخر دوبائی روانہ جہاز کے ذمہ واجبات ادا کر دیئے گئے ہینگ ٹونگ 21 جولائی کو انجن کی خراپی اور لنگر ٹوٹنے سے کراچی کے ساحل پر پھست گیا تھا ان سی او سی نے سفری بابندیاں نرم کر دی دس نویمبر سے تمام فلائٹس معمول کے مطابق چلانے کا فیصلہ اسی کیٹیگری کے علاوہ دیگر ممالک سے آنے والوں کے لیے ریپٹ ٹیسٹ قتم کر دیئے گئے چھے ممالک کو کرونا کی شرح بڑھنے پر ہائی رسٹ کیٹیگری میں شامل کیا گیا روس، ایران، ایتھوپیا، جرمنی اور افغانستان شامل جنوان شہروں میں ڈینگی کے وارتیز قاتل مچھر نے اسلام آباد میں ایک اور شہری کی جان لے لی افاقی دانلہ حکومت میں ڈینگی سے مزید اٹھان میں شہری متاثر راولپنڈی میں اکتر نئے مریضوں کا اضافہ لاہور کے حلقہ اینے 133 کا زمنی الیکشن پی ٹی آئی امیدوار جمشید اقبال چیما اور مسترد اقبال چیما نے کاغذات نامزد کی مسترد ہونے کا فیصلہ چیلنج کر دیا جمشید اقبال چیما نے اپلٹ ٹریبینل کو درخواست دے دی فیصلہ کا لدم قرار دینے کی استعداد لاہور کی چہ بڑی یونیورسٹیز کے طلبہ کا لاہور چھاونی کا دورہ پاک فوج کے ساتھ پورا دن گزارا آئی ایس پی آر کے مطابق طلبہ کو پاک فوج کی تربیتی سرکرمیوں سے متعلق آگاہ کیا گیا طلبہ نے جوانوں کی پیش آورانہ صلاحیتوں اور بلند حوصلوں کو سراہا موسیقی پاک فوج کے زیرے تمام لاہور میں تیسرے انٹرنیشنل پیسز مقابل جاری دنیا بھر سے ایک سو اکیس کھلاری ہفتہ بھر جاری رہنے والے مقابلوں میں شریع مقابلوں کے اختتامی تقریب ساتھ نویمبر کو ایوب سٹیڈیم لاہور کینٹ میں ہوگی کرونا کے باوجود پاکستان میں ٹیکسٹائل کی برابطات کا حجم تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا وزیر مملکت فرق حبیب کہتے ہیں برامداد کا حجم پچھلے سال سے ستائیس فیصد زیادہ ہے نون لی کے دور میں ٹیکسٹائل ملز بند ہونا شروع ہو گئی تھی ڈراما سیریل ارتگل غازی کے کرداروں کی گورنر سیند امران اسماعیل سملاقہ گورنر نے کہا پاکستان اور ترکی کے اشتراک سے سلاہدین ایوبی کی زندگی پر بننے والی فلم پر کام تیزی سے جاری ہے آصف زداری کی سابزادی بغتاول بھٹو نے اپنے پیٹے میر حاکم کی پہلی تصویر شیئر کر دی ٹویٹر پر مبارک بادوں کے پیغامات بولٹر میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں وزیراعظم نے دو کروڑ خاندانوں کے لیے ایک سو بیس عرب روپے کے ریلیف پیکج کا اعلان کر دیا ہے عام خبر دیریاب کو امران خان کا قوم سے خطاب کہا گھی آٹا اور ڈال کی قیمتوں پر تیس فیصد ریائت ملے گی تیرہ کروڑ عوام مستفید ہوں گے پنجاب کے تمام خاندانوں کے لیے ہیلتھ انشورنس کا بھی اعلان وزیراعظم عمران خان نے قوم سے خطاب میں مہنگائی سے تنگ عوام کو خوشخبری سنا دی دو کروڑ خاندانوں کو خصوصی سب سےڈی دینے کا اعلان کیا گھی آٹا اور ڈال اس میں آپ دکان میں جا کے اس پہ تیس فیصد آپ کو ڈسکاؤنٹ ملے گا ہم تیس فیصد سب سےڈی دے رہے ہیں کاممنٹ اور یہ ایک سو بیس عرب روپے کی سب سےڈی ہے اور یہ انشاءاللہ اگلے چھے مینے تک ہے تاکہ یہ جب مشکل وقت نکل جائے تو اس میں آپ کو تیس فیصد آپ کو اس میں بچت ہوگی جب آپ جا کے یہ تین چیزیں خریدیں گے وزیراعظم نے کامیاب پاکستان پروگرام کے لیے چودہ سو عرب کا اعلان بھی کیا سود کے بغیر آپ کو کرزے دیے جائیں گے یہ جو چالیس لاکھ خاندان ہے آپ اپنا گھر بنا سکیں گے سود کے بغیر کرزے لے کے پھر اگر کسان ہے تو اس کو پانچ لاکھ کا کرزہ ملے گا سود کے بغیر جو بھی اپنی زمین پر انویسٹ کرسکے دو لاکھ لوگوں کو سکلز ایڈوکیشن بھی دے رہے ہیں یعنی ہنر بھی سکھا رہے ہیں اور اس کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سکولرشپ پروگرام ساٹھ لاکھ سکولرشپ اور سکول سٹائپنڈز یہ ہم دے رہے ہیں اور اس میں ہم سنتالیس عرب روپیہ ہم خرچ کر رہے ہیں اس کے اوپر اس بڑے پروگرام میں عمران خان نے ملک میں ہونے والی ترقی پر بھی روشنی ڈالی آج ہماری جو چاول کی گروت ہے جو جتی تیز سے وہ بڑا ہے وہ تیرہ اشاریہ چھے فیصد ہے ہماری مکہی آٹھ فیصد زیادہ بڑی ہماری جو گنہ ہے وہ بائیس فیصد زیادہ بڑا ہے جو گندم ہے وہ آٹھ فیصد یہ سب ریکارڈ ہوا ہے پاکستان کے اندر ریکارڈ موٹر سائیکل کی سیل ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ میں اور ٹریکٹر کی ریکارڈ سیل ہوئی ہے اور اس کے علاوہ جو یوریا ہے یوریا تیز فیصد زیادہ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب کہ حالات پچھے اور انشاءاللہ جب کسان خوشحال ہوتا ہے تو اس سے ملک کی پیداوار بڑھتی ہے اور ملک کا فائدہ ہوتا ہے وزیراعظم نے قوم سے خطاب میں مزید کہا کہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے فلاحی پروگرام کا افتتاح کر رہے ہیں ہمیں اس ملک کو فلاحی ریاست کی طرف لے کر جانا ہے ہمیں پیٹرل کی قیمت بڑھانا پڑے گی وزیراعظم نے ریلیف پاکچ کی خوشخبری کے ساتھ بری خبر بھی سنا دی ہمیں پیٹرل کی قیمت بڑھانا پڑے گی وزیراعظم کی جانب سے اپنے خطاب میں یہ بھی کہا گیا سردیوں میں گیس بہران سر اٹھائے گا وزیراعظم عمران خان نے قوم سے خطاب میں ایک بار پھر پیٹرل کی قیمتیں بڑھنے سے آگاہ کر دیا آپ کہتے ہیں جی پیٹرل مہنگا ہو گیا اس وقت پاکستان سب سے سوائے وہ ملک جن ملکوں کے اندر تیل نکلتا ہے سوائے ان ملکوں کے جو امپورٹ کرتے ہیں پاکستان میں سے سب سے سستا ملک ہے پیٹرل میں لیکن میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں پیٹرل بڑھانا پڑے گا کیونکہ ہم اگر پیٹرل نہیں بڑھاتے تو ہمارا خسارہ بڑھتا جا رہا ہے اور خسارہ آگئی بوجھ پڑھا ہوئے ہمارے کرزوں کے اوپر جن کا سود دینا پڑتا ہے تو ہمیں تھوڑا پیٹرول کی قیمت بڑھانی پڑے گی میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں امران خان نے ملک میں مہنگائی بڑھنے کی وجوہات بھی عوام کو بتائیں ایک سال اپنے ملک کو سٹیبل کرتے رہے اور اتنے میں کرونا آ گیا اب کرونا کا آپ کو ایک چیز سمجھ نہیں ہے سو سالوں میں دنیا میں اتنا بڑا بران نہیں آیا جتنا یہ کرونا لے کے آیا ہے پاکستان میں جو آپ کے گھروں میں گیس جا رہی ہے اس کی کوئی قیمت نہیں بڑھی قیمت تو بڑھ رہی ہے وہ جو ہم باہر سے گیس ایمپورٹ کر رہے ہیں اب اس کا میں پھر سے کہتا ہوں کہ ہم اس کا کیا کریں جو انفلیشن باہر سے آ رہی ہے اگر تو اللہ کرے کہ ہمارے ملک میں یہ ساری چیزیں ہو تو ہم اور قیمتہ نیچے لیں وزیراعظم نے بتایا بھارت میں کرفیو لگا تو ہم پر کافی دباؤ تھا کہ آپ کیوں نہیں لوگ ڈاؤن لگاتے ہمیں خوف تھا کہ کرونا کیسز بڑے تو حالات خراب ہو جائیں گے دو خاندان چوری کیاوا پیسہ لوٹا دیں اشیاء کی قیمتیں آدھی کر دوں گا وزیراعظم عمران خان کی بڑی پیشکاہ شنو نے کہا کہ آپوزیشن کا کام ہی تنقید کرنا ہے وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ آپوزیشن کا کام ہی تنقید کرنا ہے جو آپوزیشن سڑکوں پر نکلی ہوئی ہے کہ جی بہت مہنگائی ہو گئی تو میری صرف دو بڑے خاندانوں سے ایک ریکویسٹ ہے میں آپ سے بلکہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ تیس سال میں جو آپ دو خاندانوں نے پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر لے کے گئے ہیں آدھا بھی آپ پیسہ پاکستان لے آئیں میں آپ سے اپنی قوم سے وعدہ کرتا ہوں سارے کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتیں میں آدھی کر دوں گا بلاول بھٹو زرداری نے وزیراعظم کے پیکچ کو مزاق قرار دے دیا کہتے ہیں کہ صرف چند قاندانوں کو چھے ماہ کے لیے گھی آٹا اور دالوں پر تیس فیصد سبسیڈی دی گئی صرف چند قاندانوں کو چھے ماہ کے لیے گھی آٹا اور دالوں پر تیس فیصد سبسیڈی دی گئی بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے کہا گیا تین سال میں ان اشیاء کی قیمتوں میں تین سو فیصد تک اضافہ ہو چکا ہے تیس فیصد سبسیڈی دیگی